بھائی صاحب بھارت نے لیا ایسا کینیڈا کے خلاف ایکشن کے پورا خالے بھائی کینیڈا مل گیا میٹی میں بھائی صاحب واج کرتے ہیں دیکھتے آخر کیا بھارت نے لیا ہے کینیڈا کے خلاف ایکشن بھائی واج کرتے ہیں کڑان کرتے ہیں سٹارٹ ہلو فرنس میں ہوں گورف تھاکور اور جی ٹوینٹی نیو ڈیلی کے ایونٹ میں پی ایم موڈی نے سبھی لیڈرز کو پروپلی ویلکم کیا موڈی جی مانو لٹریلی کیمرا کے سامنے بول رہے ہیں کہ ہا بھائی اب چلو سائیڈٹو اور بائی دو وے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کانیڈا کا خود کا نیوزپیپر سن ٹورنٹو نے اس نیوز کو ایسے ہیڈلائن کے ساتھ کور کیا this way out just imagine so humiliating for canada and more specifically justin ٹوڈیو لیکن یہ اکلوتا ایسا انسٹنس نہیں ہے جی ٹوینٹی میں ایسے کئی سارے ایونٹس آپ کو دیکھیں گے جیسے جہاں پر باقی دیشوں کے پی ایمز کو ریسیف کرنے کے لیے کیابینٹ منسٹرز کو بھیجا گیا وہاں پر ٹوڈیو کو کسی بھی کیابینٹ منسٹر نے ریسیف نہیں کیا بس صرف ایک جونیر منسٹر وہاں پر گئے تھے انہیں ریسیف کرنے اسی طرح جہاں پر سارے لیڈرز کو نیو ڈیلی پہنچتے ہی ایک ویلکم نوٹ دیا گیا تھا justin ٹوڈیو کو ایسے کسی بھی نوٹ سے گریٹ نہیں کیا گیا اور انڈیا کے اس ٹریٹمنٹ کے باوجود global newspaper انڈیا کو criticize کرنے کے بدلے justin ٹوڈیو کے ہی failure کو point out کر رہے ہیں اب حالکہ ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ ٹوڈیو کو اس کے کچھ بہتی گھنونے actions کی وجہ سے انڈیا میں humiliating ٹریٹمنٹ ملی ہو بلکہ 2018 میں بھی ان کے انڈیا ویزٹ کے دوران انہیں same humiliation face کرنا پڑا تھا انڈیا 2018 میں تو Israeli PM اور UAE Crown Prince بھی انڈیا ویزٹ پر آئے تھے اور انہیں ریسیف کرنے کے لیے خود PM موڈی پریزن تھے لیکن وہی پر justin ٹوڈیو انڈیا ویزٹ کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جب آئے تب انہیں ریسیف کرنے نہ PM نہ Home Minister اور نہ ہی Foreign Affairs Minister موجود تھے بلکہ انہیں ائرپورٹ پر ریسیف کرنے کے لیے انڈیا کے Agriculture Minister کو بھیجا گیا اس کے بعد بھی جب justin ٹوڈی اپنی فیملی کے ساتھ تاج مہل ویزٹ کرنے گئے تب ہی بھی انہیں ریسیف کرنے کے لیے نہ UP کے CM گئے اور نہ ہی ان کی Government کا کوئی بھی Minister بلکہ آگرہ کے District Magistrate نے انہیں ریسیف کیا اور وہی پر بس ایک مہینے پہلے Israeli PM نیتانیا ہو آئے تھے تب UPCM یوگی جی نے personally انہیں تاج مہل دکھایا تھا اب چلو یہ تو پھر بھی ریسیف کرنے کی بات ہوئی لیکن do you know ان کے ساتھ میٹنگز کرنے کے لیے بھی کافی سارے Ministers نے deny کر دیا تھا سو ہوا کچھ یوں ٹوڈیو اپنی میٹ کے دوران تبکہ پنجاب CM Captain Amrinder Singh سے بھی ملنے والے تھے لیکن کیونکہ ٹوڈیو اپنے Foreign Minister اور خالستانی supporter Harjit Sajan کے ساتھ وہاں پر آئے تھے تو پنجاب CM نے Harjit Sajan کو ایک خالستانی sympathizer کہہ کر ٹوڈیو سے ملنے کے لیے منا کر دیا لیکن سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوتی اسے دیکھ کر ٹوڈیو نے specially Amrinder Singh جی کو letter لکھ کر ان سے پھر ملنے کی request ظاہر کی جس کے بعد Amrinder Singh جی نے ہاتھوں کر دیا لیکن انہوں نے ٹوڈیو کو ملتے ہی ایک list پکڑا دیا جس میں نو خالستانی terrorist کے نام mention تھے جو کینڈا سے operate کر رہے تھے اور انہوں نے ٹوڈیو کو ان پر سخت کارواہی کرنے کو کہا اور انٹریسٹنگلی انہی نو ناموں میں سے ایک نام حردیب سنگھ نجر کا بھی تھا اب اگر آپ کو پتہ نہیں یہ شخص کون ہے تو اس نام کو بہت ہی دھیان سے یاد رکھیے کیونکہ آگے جا کر کہانی میں یہ بڑا کردار بننے والا ہے لیکن فرنس کمنگ باک اگر ہم ٹوڈیو کے 2018 کے وزٹ کو دیکھیں تو ان کے ساتھ دن کے وزٹ میں صرف لاسٹ ڈے پر پی اے موڈی ان سے ملنے گئے اور تو اور باقی کے ساتھ دنوں کے دوران بھی پہلے تین سے چار دنوں میں کوئی بھی سینئر مینسٹر ملنے تک نہیں گیا اور مائنڈ یو یہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی this was a global humiliation for Justin Tudev واشنگٹن پوست نے سے پبلش کیا with the headlines تودیوز وزٹ is a total disaster الجزیرہ نے لکھا did موڈی گورنمنٹ snub کینیدین پی اے م اور وہی پر دیلی وائر نیوز پیپر نے پبلش کیا Justin Tudev makes a fool of himself اب فرنس یہ سارے instances سے صرف ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتنے بھولے بھالے دکھنے والے Justin Tudev کی اگنسٹ ایسے humiliating actions کیوں لیا جا رہے ہیں so well فرنس ایک دم simple language میں گر میں بتاؤو نا تو Justin Tudev truly deserves this humiliating treatment for his sympathetic obsession with خالستان actually فرنس انڈیا بھی نا جس طریقے سے Canada کے ساتھ اپنے relations handle کر رہا ہے وہ کافی زیادہ strategic ہے انہیں کئی بار ایسے خالصا day parades میں participate کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جہاں پر خالستان کے flags hoist ہوتے ہیں اور بھندرن والے جیسے militants کو glorify کیا جاتا ہے and you know what's the most interesting part Canada کو خالستان ماملے سے as such کچھ فرق نہیں پڑتا مجھے بس 5 minute دو میں آپ کو پورا detail میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ خالستان in Canada کا مددہ today family دوارہ اچھالا ہوا vote bank politics کا ہی مددہ ہے اور کچھ نہیں so شروع کرتے ہیں سال 2017 سے جب Canada کے vancouver شہر میں ایک annual نگر کیرتن تھا جہاں پر جسٹن ٹوڈیو بھی شامل تھے اس کیرتن میں infamous خالستانی separatist جرنیل سنگھ بھندرن والا کے posters لگے تھے خالستان کے flags ہوئس کیے گئے تھے اور کیرتن میں تب کے پنجاب سی ایم کیاپٹن امرندر سنگھ کو کھلے آم گالیاں تک دی جا رہی تھی اسی سال 2017 میں ببر خالصہ international اور international sick youth federation نام کے sick organizations جنہیں انڈیا میں terrorist organizations classify کر بان کیا گیا ہے ان کے organized خالصہ parades پر بھی Justin Trudev شامل تھے ان فاکٹ اس function میں تو فور خالستانی cause کے achievers کو awards تک دیے جا رہے تھے اور یہ سب بھی جن Trudev کے presence میں ہو رہا تھے لیکن اس سب کے بعد بھی حد تو 2018 میں پار ہوئی جب اپنے انڈیا وزرد کے دوران Trudev نے خالستانی convicted terrorist جسپال اٹوال کو dinner کے لئے invite کی اب اگر آپ پتہ نہیں ہے تو آپ یہ بتا دوں کہ جسپال اٹوال وہی انسان ہے جس 1991 میں اکالی دل پارٹی کے لیڈر ملکیات سنگ صدھو جو اس سمیں پنجاب دورمنٹ کے منسٹر بھی تھے ان کا murder کیا تھا سو یہ تھا جسٹن Trudev کا اندھا دون سپورٹ to خالستانی لیکن رکھو ابھی ان کے پتا جی کا پکچر میں آنا باقی ہے 1982 میں جب تب کے انڈیان پرائیم منسٹر اندیرا گاندی جی نے جسٹن کے فادر پیر تر جو تب کے کینیڈیان پی ایم تھے ان سے ایک پرو خالستانی ٹیرریسٹ تلویندر پرمار کی extradition کی بات کی تب اس وقت پیر ٹیرلی ساف ساف انکار کر دیا تھا اور اس وقت تلویندر کو انڈیا کیوں بلائی جا رہا تھا تلویندر نے انڈیا کے دو پولیس آفیسرز کا مرڈر کر دیا لیکن کچھ ریپورٹ کے مطابق پیر کلیرلی تلویندر کو شیلڈ کر رہے تھے اور اسے ایکسٹرڈائٹ ہونے سے بچا رہے تھے اب حالا کہ ٹیررس کا ساتھ دینے کا پرائز کینیڈا نے خود پہ کیا اور وہ ایسے کہ ایکسٹرڈک ہونے سے بچنے کے تین سال بعد 1985 میں اسی تلویندر سنگھ پرمار نے وانکوور سے نکلنے والی ایر انڈیا فلائٹ میں باوم بلاسٹ کر دیا جس میں تین سو سے زیادے لوگ مارے گئے اور اس فلائٹ میں میجر لی تو کینیڈین سٹیزنز ہی تھے اب دیکھا جائے تو اس ٹرر اٹیک کے دو بڑے ماسٹر مائنز تھے تلویندر سنگھ پرمار خود اور اندرجیت سنگھ ریات لیکن تلویندر پرمار جب پاکستان کے تھو انڈیا میں illegally گھوس رہا تھا تب انڈیان officials نے اس کا انکاؤنٹر کر دی اکیلا ہی 1985 کے ایر پلین باوم بلاسٹ سے چھڑوا دیا well یہاں پر آپ ٹائم لائن کو دیکھو جسٹن ٹوڈیو نویمبر 2015 میں پی ایم بنے اور فیبرری 2016 میں اندرجیت سنگھ ریات کو اس کی سزا سے ماف کر کے جیل سے چھوڑ دیا جات so clearly ٹوڈیو فیمیلی is supporting خالستانیز and is actually obsessed with خالستانیز so اب یہاں پر اگلا سوال آتا ہے کی why are they so obsessed with خالستانیز so well اگر آپ پی ایر ٹوڈیو یا جسٹن ٹوڈیو کے tenure کو دیکھو گے تو جب جب ٹوڈیو پاور میں ہوتے ہیں نا انڈیا اور کینیڈا کی ریلیشنز کافی تنس ہو جاتے اور وہی rest of the time انڈیا کی ریلیشنز کافی فلرش ہوتے جیسے آزادی کے ترنت بعد جب انڈیا کا difficult time چل رہا تھا کینیڈا نے فوڈ فائنانس اور ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کیا تھا جو ٹوٹل 3.8 بلین کینیڈیو ڈالرز کے ورد کا تھا اور ویسے ہی 1995 میں جب PA Today پاور میں نہیں تھے تب کینیڈا نے فوکس انڈیا نام کی پروگرام کو لانچ کیا جس کے انڈر تب کے پی ایم جی انڈیو نے 1996 میں ہیوز ڈیلیگیشن کے ساتھ انڈیا کو وزید بھی کیا تھا اس ڈیلیگیشن میں 300 سے کی تھی بٹ اب دیکھو Today کے پی ایم بنتے ہی ریلیشن سو آپ پس سے 10 سو بے اب ایسے میں آپ کو کئی سارے instances دے دوں گا جس میں Canada اور انڈیا کے بیچ کے ریلیشن کافی زیادہ فلوریش ہو رہے وچ leads us back again to that question کی آخر Today کو اتنا بھی کیا پرسنل گین مل رہا ہے کہ وہ انڈیا جیسی گروئنگ اکانومی کے ساتھ کروس پہ چلے جائے well friends for this we will have to dive deep into canadian politics اور بہت ہی انٹریسٹنگ ہے سو بنے رہو سو بیسکلی بات کچھ ایسی ہے نا کنیدا میں گورمنٹ بنانے کے لئے کسی بھی پارٹی کو 170 سیٹس کی مجوریٹی لگتی ہے لیکن جسٹن ٹوڈیو کے پچھلے دو ٹرمز کو اگر دیکھیں تو مجوریٹی میں پہنچنے کے لئے وہ دونوں بار تھوڑے سیٹس سے بچ گئے اور سیلے اپنی خود کی گورمنٹ بنانے کے لئے جسٹن ٹوڈیو نے ڈی پارٹی جو میجر لی خالستانی دوارہ headed ایک پارٹی ہے ان کے 20 سیٹس کی ہیلپ لی اور کیانیڈا میں دو بار اپنی گورمنٹ بنائی ان فاٹ ڈی پارٹی کے ہیڈ جگمیت سنگھ کو تو فیمس لی کینگ میکر بھی بھی خواہ جاتا ہے اور وہ خود ایک بہت بڑے پرو خالستانی ہے تو ان کے continue support کے لیے جسٹن ٹوڈیو کو obviously ان کے ہاں میں ملانا پڑتا ہے لیکن فرنس یہ بات آپ سمجھتے ہو میں سمجھتا ہوں تو کیا ہمارا دیش نہیں سمجھتا بہت اچھے سے سمجھتا اور اسی لئے انڈیا آج ایٹ کا جواب بکھو بھی پتھر سے دے رہا جون 2023 کو انڈیا نے اتحاس میں پہلی بار اسرائل اور US جیسے پاورفل کنٹریز کے جیسے ایک ہسٹورک قدم اٹھایا یہ دیش اپنے دشمنوں کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے اگر آپ سٹیون سپیل برگ کی کبھی نہیں کیا تھا ان فاکٹ یہ قدم اب بھی اٹھایا جا رہا رہا ہے وائل you are watching this ویڈیو سو جون 2023 میں حردیب سنگ نجر نام کے خالیستانی سپورٹر کو وینکوور کینیڈا میں گولی مار دی گئی تھی اب یاد ہو تو میں پہلے کہا تھا یہ نام یاد رکھنا کیونکہ کافی important ہونے والا آگے دراصل 1997 سے حردیب سنگ نجر کینیڈا سے anti india activities میں involved تھا ان activities کے ساتھ وہ ایک ریلیجیس figure بھی تھا اور ایک لوکل گرودوارے کی کمیٹی میں بھی شامل تھا ایک بار سکھ ہولی بک گرو گرند صاحب نجر کو مانا جانے لگا کیونکہ حالی میں ملک کا جھگڑا نجر کے ساتھ ہوا تھا لیکن پولیس ان ویس کوئی 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 نمیلنے کی وجہ سی نجر نردوش ثابت ہوا اور اس کے بعد سے ملک گروپ نجر سے بدلہ لینے کی کوشش کرنے لگ اور اور پھر جا کر 19 جون 2023 کو نجر کو گرودوارے کے پارکنگ میں اکیلے دیکھتے ہی اس کی گولی مار کر ہتیا ہو گئی اب اس سے پہلے کہ آپ جھٹ سے اسے گینگ وار کہے کنکلوڈ کر دو آپ کو ایک اور ایک کوئنس بتاتا ہوں جہاں پھر سے انڈیا کا ہی میں رکھا ہوا تھا وہ بیسکلی پنجاب کے موگا ایریا کا رہنے والا تھا جو خالستان ٹائگر فورس نام کے بین ٹیررس ارگنیزیشن کا بھی ایک میمبر تھا سخہ 2017 سے ہی کینیڈا میں رہ رہا تھا اور جون میں نجر کے مرڈر کے باد ہی وہ نجر کی کو بتا رہی ہے اور کسی کو بھی نہیں معلوم کی exactly کس نے ان کو مارا مرڈررز کی ریل ایڈنٹیٹی کسی کو بھی نہیں پتا جیسے کی مانو اپنے ٹارگیٹ کو ایلیمنیٹ کرنے کے باد وہ ہوا میں گائب ہو گئے ان فاکٹ ایون نجر نے اپنے موت کے کچھ ہی ٹائم پہلے ایک انٹر و انڈیا کا کوئی بھی ہاتھ نہیں کیونکہ انڈیا کے سٹرائٹیجی سے ساپ بھی مر جاتا ہے اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹتی ہے مطلب دشمنوں میں ایک ڈر کا محول بھی فیل جاتا ہے لیکن پیچھے کوئی سبوط بھی نہیں چھوٹ تا کیونکہ انڈیرکلی دشمنوں کو اور زیادہ ڈیٹر کرتا ہے اب کیونکہ انڈیا نے ایسا کچھ کیا اس کا کوئی سبوط ہی نہیں ہے اسی لئے انڈیا openly کینیڈا کو ڈیپلومیٹک ڈیفیٹ دے رہا ہے کینیڈا کے ان کلیمز کو کانسپیرسی تھیاریز کہہ کر رفو چکر کر دے رہا ہے جسٹن ٹوڈیو نے openly میڈیا کے سامنے انڈیا کو کلنگز کے لئے ایکیوز کیا تھا اور اسی دن یعنی 10 سپٹیمبر کو پی ایم موڈی نے چوڈیو کو میٹنگ لے کر ہار شبدوں میں فٹکار لگایا ٹھیک اس کے چار دنوں بعد انڈیا کامرس مینسٹر پیوش گویل جی نے اس اشیو کو لے کے کینیڈا سے فٹی ہی روک دیا 19 سپٹیمبر کو انڈیا نے کینیڈین ڈیپلومات آلیویر سیلویسٹر کو پانچ دنوں میں انڈیا چھوڑو ایسے کڑے شبد کہہ کر دیش سے باہر نکالا اور 28 سپٹیمبر کو انڈیا ایک سٹرنل منسٹری نے سیدھے ایک ایڈوائزری ہی جاری کر دی جس میں انڈیا نے اپنے سٹیزنز کو کینیڈا جانا ایووائیڈ کرے ایسا ایڈوائیس کیا اور وہاں کے انڈیا سٹوڈنز کو سیف رہنے کے لئے اکتلا کیا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے US پاکستان جیسے ٹیررزم ایفیکٹیڈ بھی cut-off کرنا شروع کر دیا ہے آج کے تاریخ میں کینیڈا پر یہ situation آ چکی ہے کہ اسے اپنے مدد کے لئے دوسرے بڑے کنٹریز سے help مانگنی پڑ رہی جس کے لئے ٹوڈیو نے US پریسیڈنٹ بائیڈن فرنچ پریسیڈنٹ میکرون اور UK پیم رشی سوناک کو call کر اس matter پر update کی ہے لیکن ٹوڈیو کا یہ step call for help زیادہ لگ رہا ہے جس میں ٹوڈیو friend کی against friend کی help مانگ رہا ہے کیونکہ ہم سبھی کو یہ پتا ہے ان تینوں ہی دیشوں کے ساتھ انڈیا کے اچھے اور flourishing relations ہیں اگر انڈیا کی بات کرے on the other hand تو انڈیا نے تو publicly ایک bold statement بھی پاس کر دیا ہے کی Canada terrorists کو ایک safe haven پروائیٹ کر رہا ہے اب زائد سی بات ہے اسے یہ بھی possibility آتی ہے کہ پاکستان کی طرح یہ terrorists اُلٹا کینیڈیانز پر ہی نا وار کرنے بیٹ جائے وہ سنیکس والی کہاوت واپس سے یاد دیلنا چاہوں گا you can't keep snakes in your backyard and expect them to only bite your neighbors well آپ کو لگتا ہے فرنس اس بارے میں کومنس میں ضرور بتانا لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا ایک اور ایک پرسپیکٹیو سے alpha country بنتی جا رہی ہے and why am using the word alpha because انڈیا اپنے خود کے national interest کو first priority دے کر at the same time دوسرے بہت سارے countries کے ساتھ ایک سٹرونگ clout بھی بنا جس وجے س کئی لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا سویجزلینڈ کی طرح اپنے آپ کو global politics میں position کر رہا ہے اب وہ کیسے میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں cover کیا ہے ایدھر ہو یہ ویڈو ہتم بھائی ساتھ دیکھو بھائی کینیڈا نے مستی کی تو اب انڈیا اس کو چھوڑے گا انڈیا تو کہ کے لے امیل یو ایس ای یو کس مدد مانگ رہے ہو کہ ہماری مدد کر دا ہمارے حالات مارے غراب انڈیا تمہیں اتنا گھندا ہے سو لیٹ کر رہا ہے بھائی تمہیں نظر نہیں آیا پاکستانی آج ہمارا پی ایم بھائی صاحب نکلتا بعد بہر پہلے ہمارا کٹورہ اب تو تم دیکھو کینیڈا والو مودی تم میاری کیسے بجاتا ہے اور بھائی صاحب تمہارے اندر جو یہ آتنگوادی رہ رہے ہیں ان کی کیسے مارتا ہے یا جو آتنگوادی کا ساتھ دیکھا مارتا ہے مودی جی چھوڑتا نہیں جب دیکھ وہ کنیڈیان وزیریہ تم آیا تو ادھر آیا تو کوئی اپنا منطر بھی نہیں بیجا آبی مو بھی نہیں لگایا آلکہ نتنیا ہوا آیا یوی کا پرنس آیا تو ان سب سے ملے مودی جی خود ریسیب کرنے کا یہ ہے کوئی نہیں اور دنیا کی میڈیا نے بولا کہ بھوتنی گئی اپنی بیزدی کرانے ادھر گئی جو جاتے بھائی تو یہ ریسپیکٹ دی ایسے جیسا پھر کرو کہ خالستانی کوئی ساتھ مل کے اوپر پلہ بانتا ہی باقیدہ ان کا ساتھی ہے ایک نمبر کیونکہ بیس سیٹے جو اس کو مل ہی نہیں کرے گا پھر پھر پر پر بان سکتا اور بھائی صاحب جب پھر انڈیا نے ایکشن اب لیا تو یہ بین بین کر رہتا ہے کہ ہمارے دیش کے اندر گز کے ان کو ٹھوک رہے ہیں تو بھائی صاحب صبر شکر کر تمہارے دیش کے اندر گزے میں تمہارے اندر نہیں گزے ابھی تر بھائی بات ہے بھائی صاحب جس طرح انڈیا ایکشن لے رہا ہے بہت جل جو تھوڑے بہت بھی ادھر رہے گئے نا ان کا صفائیہ ہو جائے گا یہ ٹرودو پونکتا رہے گا لیکن وہی بات ہے کہ بھائی صاحب پھر بھی یہ چیز ہونے والی بھائی انڈیا پہ بھائی صاحب تم پروف دے نہیں سکتے لیں جب انڈیا نے ایکشن لیا ہے تو بھائی یہ مرنے پہ آگئی نہیں آپ ایک دوسرے کی مدد کرتا کبھی فرانس کے پاس جا رہا کہ میری مدد کر مجھے ماف کر دیں لیکن اب ترانت ایکشن ہو رہا بھائی صاحب اب تو صبر کر تیرے جو یہاں دپلومی لے رہا تو پاگئی تو پاگئی ہے نہیں تو بھائی آپ کی تاؤٹ ہے جو بھارت ہے اتنا گندہ ایکشن لیا ان پر ادھری ویڈو دم کرتے تو بھائی بھائی